السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بہنوں اور بھائیوں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں اپنے اور اپنے بچوں سے زیادہ غیر مسلم لوگوں کے بچوں کی فکر ہوتی ہے اب اسے کیا کہیں کہ یہ ان کی امدردانہ سوچ ہے آیا کہ جو غیر مسلم کے گھر بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے وہ جنتی ہے یا کیا وہ جنت میں جائے گا یا اس کا کیا ٹکانہ ہوگا چلیں آج میں یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ اسلام نے کوئی بھی سوال تشنا نہیں چھوڑا ایک حدیث بیان کروں گا جس میں امدس فرال یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ابو دعوت ترمز ابن ماجعہ اور مسلمت احمد میں یہ روایت موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مقام پر یہ روایت ہے روفی القلم عن صلاتہ کہ تین لوگوں سے قلم کو ٹھالیا گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پرشتوں کو کہتے ہیں کہ قلم کو روک لو یعنی ان کے نام آمال میں نہیں لکھا جاتا ان کا کوئی بھی گناہ ایک سویا ہوا آدمی وہ اپنے کی یہ کا ذمہ دار نہیں جواب دے نہیں اللہ کے ہاں جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہو جاتا اور وہ بچہ کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا یعنی احتلام کی عمر کو نہیں پہن جاتا وہ بھی جواب دے نہیں ہے اور یہاں تک کہ جس آدمی کا دماغ کھیک سے کام نہیں کرتا جب تک کہ اس کی اقل پلٹ نہیں آتی درست طور پر کام نہیں کرتی وہ بھی جواب دے نہیں ہے یہاں یہ دوسرا جو نکتہ ہے یعنی سبیہ حتیہ یہ تعلیمہ کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اب بچہ بالغ ہوتا بہتا ہے کہ جب اس کو احتلام آتا ہے تو بلوغت سے پہلے غیر مسلم کا بچہ سمجھ لیں یہ جنتی ہے محض اس بنیاد پر کہ یہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو دوزخ کٹیکٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کروں گا جس سے باقی اشکال بھی جہاں سے جاتا رہے گا حتیٰ کہ بالغ ہونے کے بعد بھی مما کن نہ موذبین حتیٰ نہ باسا رسول اللہ پرانے قریب کا یہ آیت کا حصہ ہے جب تک ہم کسی کا پاس حق پہنچانے والا اپنا کوئی بیج نہیں دیتے اس وقت تک ہم اس کو عذاب میں نہیں ڈالیں گے یعنی ان کے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو شریعت کے منافی ہیں اب یہ کتنی بڑی اور گہری بات ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ جو شخص میری اس بات میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کے لیے یہ سوال تشنا رہے گا اور پھر وہ کبھی یہ خیال کرے گا سوچے گا یا کسی کو سوال کرے گا کہ آیا غیر مسلم کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا آج کی نشست میں بسیتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ